اسلام علیکم میں نائی مرشد بائی پروفیشن میں تیچر، ٹرینر اور کریئر کامسلر آج آپ تمام سٹرینڈز کے لیے میں پاکستان کی جو ٹاپ انجننگ انسٹ اس میں داخلے کی جو امپورٹنٹ انفرمیشن میں لے کے حاضر ہوا ہوں اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ تمام سٹرینڈز نوٹس بوک اپنے پاس رکھیں اس ویڈیو کو سنتے ہوئے کیونکہ بہت سی بیسک انفرمیشن جو سٹرینڈ آن این آف نسٹ کے رگارڈنگ پوچھتے رہتے ہیں اور یہ انفرمیشن بار 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 ریپیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے میں نسٹ کی رینکنگ سے سٹارٹ کروں گا رینکنگ آپ کی سکرین پر موجود ہے کوالٹی سٹینڈرڈ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2021 میں نمبر ون پاکستان رہی اور پوری دنیا نسٹ 355 نمبر پہ رہی اگر آپ ٹوالٹی سٹینڈرڈ ٹاپ انڈر 50 یونیورسٹیز کی رینکنگ دیکھیں پاکستان میں نمبر ون پہ ہے اور دنیا میں یہ 41 پہ ہے اسی طرح سے اگر ایشیا یونیورسٹی رینکنگ دیکھیں پاکستان میں نمبر ون پہ ہے اور ایشیا میں 83 نمبر پہ یہ سٹینڈ کر رہی ہے تو یہ فیکٹس این فگرز بتا رہے ہیں اور چھلا چھلا کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں انجنرنگ اور آئیٹی کے سٹورنٹس کے لیے نسٹ کو ہیون کنسیڈر کیا جاتا ہے بہت بڑا نام ہے بہت بڑا ادارہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ون پہ میں موف کرنا جاؤں گا جو ایڈمیشن 2020 کے رگارڈنگ ایپورٹنٹ انفرمیشن آئی اس ایپورٹنٹ انفرمیشن میں جو سب سے پہلے میں آپ تمام سرنٹس سے جو چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں نسٹ کے کیمپسز ہیں نسٹ کے کیمپسز ہیں وہ اسلامباد، راولپینڈی کوئٹا، کراچی اور رسالپور میں ہیں اسلامباد کا جو کیمپس ہے وہ اگین ایپورٹنٹ ہے سب سے بڑا ہے اور اس میں انجننگ کے تمام پروگرام آفر کیے جاتے ہیں اور اس کا مرد بھی زیادہ ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو ایڈر کیمپسز نسٹ کیمپسز کے بعد نسٹ کے ڈیفرنٹ کیمپسز کے پروگرام آپ کے سامنے ہیں اسلامباد میکسیم بلکہ سب سے زیادہ انجننگ کے پروگرام آفر کر رہا ہے راولپینڈی، کراچی، رسالپور، پوئٹا اب میں یہاں پہ ون بائی ون پری انجننگ پری انجننگ کے ساتھ ساتھ آئی سی ایس اور اگین ایمپورٹنٹ ہے جو ہمارے میڈیکل کی سرنڈز ہیں ان کے لئے یہاں پہ انفرمیشن میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ کون کون سے پروگرام ان کے لئے آفر کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے پروگرام پر پری انجننگ سرنڈز میکینیکل انجننگ، الیکٹرکل انجننگ، سیول انجننگ، کیمیکل انجننگ، میٹلرگل انجننگ، میکٹرونکس انجننگ، کمپیوٹر انجننگ، ایوانکس انجننگ، ایرو سپیس انجننگ، ایلیکٹرکل انجننگ، کمپیوٹر سوفیر، انویرمنٹل انجننگ، جیو انفرمیتکس انجننگ، سوفیر انجننگ، کمپیوٹر سائنس، آرکیٹیکچر، انڈسٹریل دیزائن، فزیکس، ماتھمیتکس، کمیسٹری، بی بی اے آنرز، اکاونٹنگ & فنانس، ایکنومکس، پبلک کمپیوٹر انجننگ، کمپیوٹر انجننگ، کمپیوٹر انجننگ، کمپیوٹر انجننگ، کمپیوٹر سائنس، آرکیٹیکچر، انڈسٹریل ڈیزائن، فزیکس، ماتھمیتکس، بی بی اے آنرز، اکاونٹنگ & فنانس، ایکنومکس، پبلک ایڈمیسٹریل، مایسٹرین، success، ایڈ کر سکتے ہیں، ایکنومکس Zh Save سکتے ہیں، پروگریم پر، میڈیکل شد، ایڈرل، سکتے ہیں، ایکنومکس، ایکنومکس and public administration programs پر pre-medical کے list آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد جو next one point آ رہا ہے that is dates to remember schedule آپ کے screen پر موجود ہے N82 میں جن سٹوئرنٹس نے apply کر چکے ہیں وہ first year second week of August میں اس کی test conduction دی ہے tentatively یہ بڑا important ہے اور series 3 کے لیے 1st july سے registration start ہو رہی ہے جو 10th August تک رہیں گی اور September 2020 میں tentatively اس کا test لیا جائے گا note بڑا important ہے ہر series کے لیے separate online registration form required ہے اور آپ کو لہذا سے اس میں جمع کروانا پڑے گا submit کروانا پڑے گا next one entry route to test first one جو آ رہا ہے پاکستانی national پاکستانی scheme of study وہ NET بھی دے سکتے ہیں SAT بھی دے سکتے ہیں SAT national کی بات کی جا رہی ہے اس طرح سے پاکستانی national foreign scheme of study وہ تینوں test دے سکتے ہیں NET بھی SAT national بھی اور SAT international بھی expatriate بھی تینوں test دے سکتے ہیں اس کی ساری detail given ہے آپ کی ویب سیٹ پہ dual national کی foreign national کی اور again important ہے entry test route to nest کے بعد جو next one آ رہا ہے that is conduct of test test conduct کیا جائے گا last week of august 2020 onwards جو computer based ہے اسلامباد میں اور جو paper based test ہے mid of september میں کراچی اور کوئٹا میں ہوگا next one eligibility criteria all candidates can appear in nest entry test تمام کے تمام spread appear ہو سکتے ہیں minimum aggregate جو ہے وہ 60% آپ کا matric اور inter میں ہونا چاہیے یا equivalent exams for admission next one یہاں پہ بڑی important announcement بتا رہا ہے کہ آپ apply تو کر سکتے ہیں جب آپ کے admission کا time آئے گا تو پاکستان engineering council کی یہ requirement ہے کہ آپ minimum 60% marks FSE میں ہونے چاہیے اور یہاں پہ condition لگائی ہے nest نے que matric میں 60% marks ہونے چاہیے next one a test format 3 hours کا یہ test ہے 200 MCQs ہیں یہاں پہ بہت important announcement کرنا ہوں یہ سوال پوچھتے ہیں negative marking nest میں نہیں ہے test format کی جو subject کی جو percentage ہے engineering کی mathematics 40% physics 30% chemistry 15% English 10% intelligence 5% اور again important اس لگ آپ کے total 100% ویٹیج بنتی ہے تمام subject کی computer science کی given ہے آپ کی screen پہ موجود ہے applied bios sciences کی architecture industrial design کی BS mathematics physics chemistry کی next one ایسے friend جنہوں نے engineering کا test دیا ہو ہے اور وہ apply کرنا چاہتے ہیں mathematics physics اور chemistry میں تو اس کے لیے ان کو کو کوئی کوئی الیدہ سے test نہیں دینا پڑے گا اسی test کی ویٹیج شمار کر لی جائے گی ایگریگیٹ بنانے کے لیے اسی طرح سے جو computer science کے لیے apply کر رہے ہیں اور computer science کے لیے test دیا تو تمام کے جو computer sciences کے ہیں وہ BS mathematics اور physics کے لیے eligible ہو جائیں گے سکرین کے اوپر آپ کی math physics اور باقی remaining subject کی پرسنٹیج موجود ہے اسی طرح سے last one applied bio s applied bio census کے لیے BS chemistry میسٹوئرنڈ apply کر سکتے ہیں اور اس کے لیے eligible ہیں تینوں کے لیے میں repeat کر رہا ہوں دوبارہ سے آپ کو جو یہ سبجیکٹ میں نے بتایا ہے physics کے لیے again important ہے engineering کے لیے BS computer science کے لیے BS applied bio sciences کے لیے وہ other programs کے لیے eligible ہو جائیں گے test specification studies part one and two textbook are consulted while developing the questions جو question develop کرتا ہے test کے لیے وہ آپ کی textbook میں سے ہیں intelligence question will pertain to mathematical reasoning critical thinking analytical approach and problem solving کے regarding ہوتے ہیں جو IQ based question ہے اسی کے ساتھ میں آپ تمام کو strongly recommend کروں گا کہ آپ e test لازمی جا کے دیں اور اس کا جو link ہے وہ میں description میں رکھ رہا ہوں آپ تمام students کے لیے تا کہ آپ practice کر سکیں 5 کے 5 جو discipline ہے اس کے جو sample computer based nurse test ہے وہ آپ کو ان کی web site پہ available ہیں next one merit formula very important 75% ہے وہ strength جن کے marks due to certain reason کم رہے میں strongly recommend کروں گا آپ سکھرنٹ سے کہ آپ entry test کو target کر لیں nest کے تو بڑی bright possibility ہے کہ آپ admission nest میں ہو جائے merit formula کے بعد میں اس closing merit کی position آپ سے share کرنا چاہوں گا تمام strengths کے لیے یہ important اپنا merit percentage تو نہیں بتاتے بلکہ merit position show کرتے ہیں جس friend کا جتنا زیادہ aggregate ہوگا اتنی ہی اچھی merit position ہوگی merit position one وہ ہوگا جس کا تمام applicant میں سب سے زیادہ aggregate ہوگا اور جس کا جتنا کم aggregate ہوگا وہ merit میں نیچے آتا چلا جائے گا یہا میں mechanical engineering اسلام باد میں 400 and 440 merit position ہے اس کا مطلب ہے student کو تمام applicant میں سے merit کی حساب سے top 440 student میں آنا ہوگا unquiet hopeful closing merit position آپ تمام student کو clear next one پہ آتے number of seats یہ آپ کی screen پہ موجود ہے note ڈون کی جن discipline کی seat کم ہے obviously ان کے لیے competition بھی زیادہ ہے اور اس کا merit بھی زیادہ ہے financial assistance program کے لیے یہاں پہ بڑی important announcement ہے different type of scholarship نسٹ offer کرتا اور یہ بھی student کا بڑا سوال لیتا ہے کہ یہ کافی expensive ہے تو جب آپ entry test کی resolution کرتے ہیں تو اسی time آپ apply کرتے ہیں financial assistance program کے لیے ابھی جن students apply کرنے اور وہ یہ feel کرتے ہیں کہ ہم afford نہیں کر سکتے میں strongly recommend کروں گا کہ registration کے ساتھ financial assistance کے different program ہیں ان میں apply کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ very important point یہ بھی student بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ نسٹ line ہے یکم جولائے سے registration سٹارٹ ہونے کے بعد یہ link active ہو جائے گا یہ سے اپنی online profile complete کریں سارا procedure آپ step by step complete کریں جو آپ کی screen پہ اس time نظر بھی آ رہا ہے entry test میں apply کرنے کی جو fee ہے وہ 3300 روپیز ہے جو fee invoice کے ذریعے HBL کی کسی بھی برانچ میں deposit کر کر نی ہو گی اور اسی کے ساتھ fee verification پانچ دن کے اندر ہوتی ہے جس کے بعد candidate نے date select کر نہیں ہوتی ہے میں strongly recommend کروں again psychological fact last date کو select کر یں اس کی reason یہ ہے کہ آپ preparation کا تھوڑا سا زیادہ time مل جائے اس کے بعد اپنے admit card کا print لے لیں ایک سے زیادہ entry test میں appear ہونے کے لیے دوبارہ سے دوسرے test کے لیے apply کیا جا سکتا ہے تینوں test ہونے کے بعد admission ہوتے ہیں اور جس earn نے جتنے entry test دیے ہوئے ہوں ان میں سے best score لے کر merit بنایا جاتا ہے اور merit position بنتی ہے جس کے بعد student اپنی preference list چوز کرتے ہیں اور nest selected students کی list show کر دیتی ہے i'm quite hopeful جو nest میں جو complete format ہے یہ اردو کے اندر بھی یہ given ہے یہ nest کی website سے as it is میں نے آپ تمام students کے لیے copy کی ہے آپ اس کو note کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو guide بھی کی ہے کہ کس طرح سے آپ لے کے چل سکتے ہیں commencement of classes aerospace engineering avionics engineering and applied bioscensus کی november سے start ہو رہی ہیں اور other programs کی October سے start ہو رہی ہیں اور last پہ یہاں پہ آپ کے پاس تمام کی تمام کوئی curies ہیں یا آپ نے information لینی ہے test کے regarding SAT کے regarding SAT کے regarding یہاں پہ میں mention کرنا چاہوں گا کہ جو last date ہے اس کا score submit کرنے کی that will be 25th of September تو وہ آپ تمام strengths again important ہے اس کو target کیجئے اور اس کو plan کیجئے اور اس ہی کے ساتھ ساتھ scholarship کے regarding deposit verification اور postal address کے تمام information available ہے اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی مزید کوئی curies ہے یا question ہے تو you can ask you can discuss in the end please subscribe the channel like the video comment دیں کہ آپ next کس area کے اوپر ویڈیو چاہ رہے ہیں or please press the bell icon for all the updates thank you so much thanks for your patient listening Allah Hafiz